موسیقی 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 گاموں کو بھی نیشنل ہائیوے سے جوڑتے ہوئے دو ہزار سات سو کلومیٹر سے دکی سڑکیں بنائی جا چکی ہیں پی ایم گرامینٹ سڑک یوجرہ کے تیسرے پھیک کے تحت لگبک ڈائی ہزار کلومیٹر کی نئی سڑکوں کے لیے بھی ایک ہزار سات سو کروڑ روپیے سے دو سوکرد کیے گئے ہیں اسی پرکار ریلوے میں بھی بیتے آٹھ برسوں میں تیلنگنا کے لیے اکتیس ہزار کروڑ روپے سے دکی پروجیک سوکرد کیے گئے ہیں لگبک ڈائی ہزار ایک سو اسی کلومیٹر کی نئی ریل لائن تیلنگنا میں بچھائی جا چکی ہے ساتھیوں آتمند نربھرتا کی بات آتی ہے تو میں نے ہمیشہ فائیو ایپ کی بات کی ہے فارم ٹو فائیور فائیور ٹو فیکٹری فیکٹری ٹو فیشن اور فیشن ٹو فرین یہ بات میں کہہ رہا ہوں اسی سوچ کے تحت ہم نے تائے کیا کہ ٹیکسٹرائیل میں دیش کے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہم دیش میں ساتھ میگا ٹیکسٹرائیل پارک بنائیں گے ٹیکسٹرائیل پارک جب لگتا ہے تو کسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے مجدور کو بھی کام ملتا ہے بیاپار کاروبار بھی پھلتا پھلتا ہے ان میں سے ایک میگا ٹیکسٹرائیل پارک کا نرمان تیلنگڑا میں بھی ہونے والا ہے یہ ٹیکسٹرائیل پارک یہاں بن جائے گا تو تیلنگڑا کے کسانوں کو تو لاب ہو گائی جہاں ہزاروں نو جوانوں کے لیے روزگار کے نئے اوسر بنیں گے ساتھیوں ہیدراباد بیش کی آتمندر بھرتا کا بیش کے آتمندر شواست کا پرموک سینٹر ہے تیلنگڑا کے دوسرے شہروں اور گاؤں میں بھی اسیم سامرت ہے یہاں کے کھیتوں میں یہاں کے کسانوں کے پاس دیس اور دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پرکرتے نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی ہے میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں کہ جب تیلنگڑا میں باجپا کی دبل انجل سرکار بنے گی تو تیلنگڑا کے شہر تیلنگڑا کے ہر گاؤں بکاس کے لیے یہاں اور تیزی سے کام ہوگا ہمیں سب کو پوزیٹیوٹی سے جوڑنا ہے سب کو وکاس سے جوڑنا ہے تیلنگڑا کے وکاس کی گتی کو ہمیں اور تیز کرنا ہے سب کا پریاست سے ہی ہم تیلنگڑا کو وکاس کے نئے سکھر پر لے جا سکتے ہیں آج تیارس کے ایمیلے سے ایک سو تین ایک سو چار اور ہمارے ایک فرنڈلی پارٹی ہے ان کے ایمیلے ساتھ اور ماننیا کیندری منتری گن جو آہدراباد میں بیٹے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مہاراست میں جیسا سرکار گرائے تیلنگانے میں دیکھنے کو ملے گا تیلنگانے سرکار بھی گرائیں گے ٹھیک بات ہے گرائیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس بات کا تاکہ ہم فری ہو جائے آپ کو دلی سے اتار دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کرانتی کا راستہ کرائیسس سے ہی بنتا ہے تیلنگانہ ایک ایسا سماج ہے ایشوند جی ساٹھ سال لڑکے اپنے استطف کو اپنے گریما کو بنائے رکھنے کے لیے تیلنگانہ کا جنتہ نے ساٹھ سال لڑی ہے آخرکار اپنے بلبوتے اپنے راج حاصل کر کے آج آگے بڑھ رہا ہے آپ سب لوگوں کے حاشی رواس سے ایک جنگ اور لڑنی پڑے تیلنگانہ کبھی پیچھے نہیں اٹے گا دوسرے طرف بھارت کا اپمان اس قدر ہو رہا ہے انتر راستیس طرف پر جس سے ہمیں بہت بڑی چنتہ ہے کروڑوں لوگ ہمارے لوگ باہر اپنا زندگی جیتے ہیں چھوٹا موٹا بڑا کچھ نہ کچھ ناوکری کروڑوں کئی کروڑ ہے جس پرکار کا دویش ویدویش ڈیویزن ہیٹریڈ یوہاں ہوں کا سونچ ویچار کو آپ پولیوٹ کر رہے ہیں یہ دیش کے لیے اچھا ہے موڈی جی میں کہہ رہا ہوں ہمارا ایتیحاس ہے ہمارے پرمپرہ ہے ہمارا دیش کا گریمہ ہے سہنسیل دیش ہے ہمارے سہشنوطہ ہے ہمارا سمسکار رہی ہے جیو اور جینے دو آپ آدھا پیٹ کاؤ لیکن اگلا کو کھلاو شاستری جیسا مہان نیتا اپواس رکھنے کے لیے کہا سب دیش کے لیے دیش کے گریبوں کے لیے جو امیر لوگ ہیں ہفتے میں ایک بار کا کانہ بند کر کے گریبوں کو دیو ایسے مہان نیتا تھے آج کس پرکار کے نیتا ہم دیکھ رہے ہیں ادھر قدوائی کرو ادھر قدوائی کرو یہ ہے دیش بھارت کس بھارت کا سپنے آپ نے بتایا چناؤ کے درمیان اور کس پرکار کا نظارہ آپ آج دکھا رہے ہیں آپ کا پردرشن کس پرکار کا ویش ویش دو انتر راشتی ہے اس طر پر ہم گر رہے ہیں بھارت دیش کا اپمان ہو رہا ہے جو آگے کے لیے اچھا نہیں ہے it's not at all good for the country بالکل democracy is killed federalism is killed کانون بدل کے راستے بدل کے راجوں کے پاسے چین لو ٹیکس کو سیس میں بدلو ایشون جی کریب تیس لاکھ کروڑ جن میں سے راجوں کو حصہ دینا آتا ٹیکس انہوں نے ٹیکس کو نام دیا سیس آپ جانتے ہیں you know it very well because you are the great finance minister of India you know the insights قریب تیس لاکھ کروڑ اکیلے ہی لے لیے حیرت تو اس بات کی ہے جن کو پورے دیش نے مانیتہ دی ہے اور ویدیش ہوں میں بھی جب ہم جاتے ہیں کسی ویدیش میں کہیں گئے کسی جگہ بھائی آپ کان سے ہو I am from India اچھا you are from Gandhi's place Mr. Gandhi's place the great peace messenger Mr. Gandhi the messenger of non-violence the father of the nation آرے آپ کا اتنا مطلب impatience father of the nation کو بھی آپ لوگ اپمانت کرتے ہو father of the nation سچ بھارت مشن میں گاندی جی کا آئینک لگاتے گاندی جی کے سماعت پہ آپ ناٹک کرتے پردرشن اور آپ کے لوگ گاندی جی کا کتنا اپمان کرتے ہیں ہر دن اس چیز کے بارے میں کیا مہدی جی آپ کو معلومات نہیں ہے کیا آپ اتنے دربل پردان منتر ہیں کمزور پردان منتر ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پاس تھی گاندی جی کو ہمارے دیش میں ہمارے دیشواسی اپمانت کرے یہ اپنے آپ کو انتر راست یہ سر جھکانے کی بات ہے بھارت کے گریمہ کو کم کرنے کی بات ہے یہ بھارت کے عزت کو بڑاوہ نہیں دے گا کیا کہیں گے دنیا ہم کو باہر دیشوں میں کیا کہیں گے لوگ ہم کو ہمارے جن کو ہم نے جاتی پتا جو فاضر عبد دے نیشن کہا ہم کو دن کے اپمان کرے تو انتر راستی سطر پر بھارت کا گریمہ کیا ہوگا اتنا بھی آپ کے پاس انفرمیشن نہیں ہے مہدی جی آپ اندر سے اچھکا رہے ہو باہر نا ٹک کر رہے ہو دیش جان گئے آپ کیا ہے انوانٹڈ اور آپ کے نیتی دیکھئے کسی بھی پردھان منتری کے سمجھ جب سارا دنیا پارلمنٹری ڈیمارکرسی اڈپٹ کیا ہے چناؤں کے پرکریہ کو لے کے چلا رہے ہیں ہمارے جیسے کئی دیشیں جہاں چناؤں کے ساتھ چناؤں کے ذریعے سرکاروں کو چنے جاتے ہیں اور کسی بھی پردھان منتری کبھی بھی یہ گلتی نہیں کرے کہ دوسرے دیشوں کے چناؤں کے سندرب میں ہم ڈقل اندازی نہ دیں پتہ نہیں کون جیتے گا کون ہارے گا جب دنیا کے ساتھ جینا ہے ہر دیش کے ساتھ ہمارے سمبند اچھے رکھنے پڑتے ہیں it is a dire necessity of the country to keep good relations with all the nations مہدی جی کی مہانتہ یہ ہے ان کا بدھی دیکھے کشلتہ یہ گئے ہوسٹن میں امریکہ میں امریکہ عددیکس کا لڑائی لڑنے کے اور وہ کہہ دیا ہے وہاں پہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اب ٹرمپ گیا گنگا میں تو بھارت کہاں جائے یہ نیتی ہے یہ جو کام آپ نے کیا جان کے کیا یہ انجانے میں کیا موتی جی کوئی دیش کا پردان منتر اسے کرے گا کبھی بھی آپ کیا سمجھیں امریکہ عددیکس سناؤ کو احمدباد مونسپل کارپوریشن الیکشن سمجھا کوئی ذمہ داری تھی جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے اتنا بڑا دیش کا کیا کر رہے تھے آپ مزاک اڑا رہتے آپ تَجولا کرے آپ کانتے ہیں جب آپ پاوی بیوریشن آپ کھا رہا آپ پاوی بیوریشن تہیر ایم تہیر